مرے بھائی میں فی الحال تو تجزیہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کیونکہ اس وقت میں بنو میں ہوں اور آج میں نے سارا دن شمالی وزیرستان میں گزارا ہے اور میں کافی پریشان ہوں واپس آکے اب میں کل صبح اسلامباد واپس آوں گا تو یہاں پہ تو صورتحال یہ ہے کہ we have lost this territory ادھر تو کوئی پاکستان کا نام نہیں لیتا جو پاکستان کا نام لیتا ہے اس کو یہ گولی مار دیتے ہیں تو we have i think lost ہم یہ علاقہ کھو چکے ہیں اور یہاں پہ جو مزائل سٹرائکس ہو رہی ہیں شمالی وزیرستان میں وہ جو یہاں پر میں نے information gather کی ہے نہ تو کوئی انہوں نے القاعدہ کا بندہ مار رہے ہیں امریکیوں نے اور نہ ہی کوئی طالبان کا بندہ مار رہے ہیں اور راستے میں میں نے صبح جو ہے جب نکلا تھا اس طرف تو میں راستے میں جو ہے کافی جگہ پر رکا بھی ہوں تو جو میری اس وقت information ہے اب بنو کے بعد بنو شہر کے بعد بنو سے کوہات کے درمیان جو علاقہ ہے وہاں پہ پاکستان ختم ہو چکا ہے اور یہ بڑے سوچناک بات ہے اور جو فوجی operation ہے یہ طالبان کے خلاف نہیں ہو رہا نہ ہی القاعدہ کے خلاف ہو رہا ہے باجوڑ میں اور سواد میں جن علاقوں میں طالبان مضبوط ہیں ان کے کیمپ ہیں یا ان کی موجود کی ہے اس طرف فوج نہیں جاتی فوج اس طرف جاتی ہے جہاں پہ کمزور civilians ہیں ان کو مارتے ہیں یہ اور مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ جو عبدالولی ہے بہت بڑا طالبان کا کمانڈر ہے اس کا مرکز ابھی تک قائم ہے باجوڑ میں بھی اور محمد نے بھی اس کے خلاف کوئی operation نہیں ہو رہا لیکن لوگ کہتے ہیں جی کہ جو غریب لوگوں کے گاؤں ہیں ان کو یہ جاڑ رہے ہیں تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ پورے کا پورا علاقہ جو ہے یہ طالبان کا حمی بن چکا ہے اور خوف آتا ہے یہاں پہ آتے ہوئے اور یہ جو operation کر رہی ہے پاکستان آرمی اس سے طالبان کو فائدہ ہو رہا ہے اور جو امریکہ مزائل مار رہا ہے اس کا بھی فائدہ طالبان کو ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی بین القوامی شادش میں پاکستان تھس چکا ہے پاکستانی فوج جو کچھ کر رہی ہے اس کا فائدہ بھی دشمنوں کو ہو رہا ہے اور جو دشمن کر رہے ہیں اس کا فائدہ طالبان میر صاحب یہ بڑی اس طرح کی جو situation بتا رہے ہیں it's very dangerous and again alarming آپ نے بھی سنا ہوا زرداری صاحب نے اپنی پہلی press conference میں کہا تھا بڑے انہوں نے اچھی خاصی ایک طاقت والے یہ لہجے میں کہا تھا کہ پاکستان کا ایک ایک انچ بھی کوئی یہاں پہ زیر نہیں ہو سکتا جو کوئی اس کو نہیں لے سکتا ہماری زمین کے ٹکڑے ہیں جو موجودہ پاکستان ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ قہارٹ اور بنو کے درمیان کا جو area ہے وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہو رہا تو یہ کیسا لگ رہے ہیں آپ کو زرداری صاحب کچھ اور ہمیں بتا رہے تھے آپ جو ground پہ situation دیکھ رہے ہیں وہ بالکل different ہے آپ اس کو کیسے دیکھیں گے دونوں statement کو روف کلاسرہ صاحب میری آواز اس وقت کپا رہی ہے اور آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے میرا دل جو ہے وہ بالکل ٹوٹا ہوا ہے آسو زرداری صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اندھیرے میں ہیں ان کو حقائق کا نہیں پتا میں ان کو challenge کرتا ہوں آپ کی وساطت سے مجھ سے جب ان کی بات ہوگی میں ان سے بھی بات کروں گا یہ علاقہ ہم کھو چکے ہیں یہاں پہ اب امید کی کرن بس یہی ہے کہ اگر یہاں کے جو حمایدین ہیں ان کے ساتھ بات کی جائے تو شاید بات ہو سکے لیکن مجھے نہیں لگتا یہاں پہ پاکستان کے خلافے بہت بڑی بڑا توفان جو ہے لوگوں کے دلوں میں ہے اور میں زرداری صاحب کو challenge کرتا ہوں کہ وہ مجھے اس علاقے میں وزٹ کر کے دکھائیں اپنے کسی منسٹر کو بھیج کر دکھائیں ریمان ملک صاحب کو میں challenge کرتا ہوں وہ اس علاقے میں روڈ پہ وزٹ کر کے دکھائیں اگر وہ کہاڑ سے بنو تک پہنچ جائیں روڈ پہ روڈ سے جو کہاڑ بنو روڈ ہے اگر وہ اس پہ travel کر جائیں تو میں جنرلزم چھوڑ دوں گا اگر وہ اس کے بعد بنو سے آگے جو شمالی وزیرستان کا پہلا چیک پوائنٹ ہے جہاں سے میرلی شروع ہوتا ہے وہاں تک اگر وہ پہنچ جائیں تو میں جنرلزم چھوڑ دوں گا یہ علاقہ جو ہے یہاں پہ کوئی حکومت پاکستان کی ریٹ نہیں ہے ایک انٹ چھوڑیں یہ تو تین چار سو کلومیٹر کا علاقہ ہے جس پہ ان کی کوئی ریٹ ہی نہیں ہے اور یہ ٹینک جن علاقوں میں چڑھائے ہوئے ہیں یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ غریب لوگ رہتے ہیں گاؤں میں وہاں پہ کھیت ہیں وہاں پہ یہ ٹینک سے گولے فائر کر رہے ہیں مارٹر گولے فائر کر رہے ہیں روزانہ جو ہے یہ کہتے ہیں ہم نے پچاس ٹالبان مارز دی ہے ساٹھ ٹالبان مارز دی ہے میں چیلنج کرتا ہوں مجھے کسی ایک ٹالبان کی لاش دکھائیں کسی ایک القاعدہ والے کی مجھے لاش دکھائیں کوئی انہوں نے القاعدہ اور ٹالبان نہیں مارا میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ ہیں لیکن یہ ان کی طرف نہیں جاتے یہ ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس فضائی حملہ آور ہیں یہ ان کے علاقوں میں نہیں جاتے یہ غریبوں کے علاقوں میں جاتے ہیں اور میں پاکستانی ہوں محببت وطن پاکستانی ہوں اس ملک سے مجھے محبت ہے اس لئے میں یہ سچ بول رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ یہ جو فوجی آپریشن ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف غریب لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے ویس کو دکھانے کے لئے ہو رہا ہے ویس سے پیسے پٹورنے کے لئے ہو رہا ہے یہ القائدہ اور ٹالبان کے خلاف نہیں لڑ رہے اور میں نے یہاں پہ اس علاقے میں جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں قبائلی علاقے کے ان سے بھی بات کی ہے وہ بچارے سارے جو ہیں میرے سامنے ٹسوے بھائیاں آنسو بھا بھا گے روتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے یہ فوجی حکام کو بتایا ہے بزارت داخلہ کو بتایا ہے کہ یہ یہاں پہ داریبان ہے یہاں پہ الکیدہ ہے آپ اس طرح جائیں یہ اس طرح نہیں جاتے یہ درتے ہیں ان سے یہ اس طرح نہیں جاتے میرے صاحب ساری آپ کی بات کا اٹما بڑے انتہائی ہمیں امپورٹنی ڈیٹیلز دے رہے ہیں کہ جب آپ یہ اس طرح کی سیچویشن ہے جو ہمیں بھی ڈپریس کر رہی ہے تو اس وقت زرداری صاحب اپنے نجی دور پہ دبائی چلے گئے ہیں آپ کیسے لنک کریں گے ان تمام چیزوں کے ملک میں ایک طرح انارکی کی سیچویشن ہے ایسا کیا ان کو ذاتی کام ہو سکتا ہے دبائی میں جس کے لیے وہ چھپکے سے پرسوں چلے گئے ہیں میرا خیال ہے یہاں سے پرسوں میرا کولم جو جنگ میں شائع ہوا تھا اس میں میں نے بڑا سخت الفاظ میں تنقید کی تھی کہ انہیں کرزائی کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرز نہیں کرنی چاہیے جی جی میں نے پڑھا تھا پرکر صاحب نے پڑھا تھا اس پر انہیں زرداری صاحب نے مجھے فون کیا تھا شام کو اور انہیں نے مجھے کہا جی کہ آپ کو کیا شکوہ شکاہی تھا تو میں نے ان کو بتایا جی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں پہ جب آپ کی صدارت کا سوال تھا آپ آئینی طریقے سے صدر منتخب ہو رہے تھے ہم نے آپ کی مخالفت نہیں کی لیکن صدر بننے کے بعد آپ نے ایک ایسے بندے کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرز کیا ہے جو علی لیلان کہتا تھا کہ میں پاکستان کے اندر گھوس کے پاکستان پر حملہ کروں گا پاکستانیوں کو سبق سکھا دوں گا تو یہ آپ نے اچھا نہیں کیا تو ان کے ساتھ جو میں نے گفتگو کی اور جو میری انڈرسچینڈنگ ایسا لگتا ہے کہ زرداری صاحب کمزور ہیں ان کا جو ہے بس نہیں چل رہا اور وہ اپنی بچی کا داخلہ کرانے گئے ہیں ایڈنبرگ یونیورسٹی میں شاید پاکستان واپس آ کے وہ کوئی واضح نہیں لیں گے لیکن فیلحال اس وقت لگتا یہ ہے کہ جو پرویز مشرف نے آٹھ نو سال میں جو پولیسیاں اختیار کی تھی ان پولیسیوں نے جو پاکستان کے اندر انتشار کے اور بیجکینی کے جو بیج گوئے ہیں وہ اب ایک بہت بڑی فصل پت کے تیار ہو چکی ہے اور دشمن اب وہ فصل کاٹ رہا ہے زرداری صاحب کی بات قسمتی یہ ہے کہ وہ ایک ایسے دور میں صدر بنیا ہے پاکستان کے جب پرویز مشرف نے جو نفرتوں کی فصل اگائی تھی اب وہ فصل کاٹنے کا وقت ہے اور دشمن فصل کاٹنے کے لیے جب میدان میں اتر آیا ہے پاکستان کے اندر گز کے فصل کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے تو زرداری صاحب صدر پاکستان بن گئے ہیں یہ ایک بہت مشکل صورتحال ہے اس مشکل صورتحال میں اگر آسر زرداری صاحب اچھے فیصلے کریں گے تو ایک بہت بڑے لیڈر بن کے اوپ رہیں گے ورنہ یہ پیپلز پارٹی مجھے لگتا ہے آخری دفعہ اقتدار میں آئی ہے دوبارہ اس کو کبھی چانس نہیں کلے گا مجید میر صاحب ایک اور آپ سے سوال کیونکہ آپ کی مجودگی کا ہم یہ فائدہ اٹھائیں گے میکسیمم آپ سے انفرومیشن لینے کی کہ یہیں پہ آپ سے فون سے پہلے تھوڑا سی بیعث ہو رہی تھی میرے خجر کے ساتھ کہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی پاکستان میں پولیٹیکل حکومت آنے لگتی ہے تھوڑا سی سٹیبلٹی ہم دیکھنے لگتے ہیں یک دم علاقہ یہ کیا نہیں ثابت ہے آپ کو یاد ہوگا ایک سال سے وہ آرمی چیف ہیں اور ایک سال میں کئی دفعہ پاکستانی سردوں پر یہ حملے بھی ہوئے اور یہ حملہ کوئی پہلی دفعہ نہیں تھا یہ ضرور کہہ سکتے ہیں پہلے دفعہ ہم امریکی فوجی آئے ہیں کسی گوھن میں انٹر ہوئے ہیں ادھروائیز تو یہ تمام ہم دیکھ رہے تھے کہ اس طرح جیبلیشن تو ہو رہی تھی یک دم امریکہ کو بھی یاد آگیا ہے کہ وہ پریشر ڈالنے لگے ہیں کہ ہم جنگ کریں گے پاکستان کو برطانیہ کو بھی یاد آگیا ہے اور پاکستان میں آپ کو آج کل دیکھ رہے ہیں ورلڈ بینک اور ایسیا ڈیویلمنٹ بینک کی ٹیمیں بھی آکے ایک طرح پولٹیکل گورنمنٹس کو پریشر میں لان رہی ہیں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس طرح کی جو فورسز ہیں یہ آل آف سرڈن جب پاکستان میں پولٹیشنز آتے ہیں کوئی سٹیبلیٹی آنے لگتی ہے تو یہ امریکہ برطانیہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور اس طرح کے ورلڈ جو لینڈنگ ایجنسی سے کٹھی ہو جاتے ہیں ان کو چلنے نہیں دیتے رعوب کلاسرا صاحب آپ نے سوال میں ہی تذیعہ فرما دیا ہے اور میں بڑا خوش یوں کہ آپ اس لائن پر سوچتے ہیں کیونکہ آج کل تو ہمارے جو اکثر تذیعہ نگار ہیں اور صحافی ہیں وہ آرمی کو آوازیں دینے میں بہت فقر محسوس کرتے ہیں اور بڑی بڑی تصویریں چھاپتے ہیں کوارٹر پیش کی تصویریں چھاپتے ہیں گریٹ بائیس کا ایک افسر ہوتا ہے یہ آپ نے بڑی صحیح بات کیا بڑا صحیح سوال اٹھایا ہے کہ ان کو آرمی چیف بنے ہوئے کتنے مہینے ہو گئے ہیں چھے سات مہینے ہو گئے ہیں پہلے تو انہوں نے اس طرح کی بیان بازی نہیں کی اب جب کہ پلٹیکل گورنمنٹ آ گیا ہے تو یہ بڑے بڑے بیان دیتے ہیں کہتے ہیں جی کہ ہم امریکیوں کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہماری حدود میں گس کے کاروائی کریں اگلے دن امریکی کاروائی کرتے ہیں اور یہ دیکھتے رہ جاتے ہیں تو اس پر جو پلٹیکل گورنمنٹ ہے اس کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ آرمی چیف کو کیا ہو گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ جج اور جرنیل جو ہیں ان کو بیان بازی نہیں کرنی چاہیے ان کو اپنے ایکشن کے ذریعے اپنے فیصلوں کے ذریعے بات کرنی چاہیے اگر امریکہ کے پیارے پاکستان کی افضائی حدود کی خلافرزی کرتے ہیں اور ہیلیکاپٹر سے ان کے پرائی ٹروپرز پاکستان کی سرزمین پر اتر کے بیگنا عورتوں اور بچوں کو گولیاں مارتے ہیں تو یہ پاکستانی فوج کا فرض ہے کہ یہ ان کو روکے اور اپنے ایکشن سے ثابت کرے کہ یہ ہماری سرزوں کے محافظ ہیں ہمیں ان کی بیان بازی کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھیں قبائلی علاقے میں ایک لاکھ پاکستان آرمی کے جوان ڈیپلائیڈ ہیں ایک لاکھ ایک بہت بڑی فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں اور میں آج صبح سے میں نے بہت سے دیکھے ہیں کہ یہ جو محفوظ علاقے ہیں وہاں پہ ان کی بڑی بڑی چیک پوسٹیں ہیں اور جہاں پہ خطرہ ہے وہاں پہ یہ نظریں نہیں آتے تو یہ ایک لاکھ سے زیادہ فوج کیا کر رہی ہے یہاں پہ روزانہ امریکی فوج گستی ہے اور امریکہ کے تیارے آتے ہیں آج مجھے کسی نے بتایا یہاں پہ ایک شمالی وزیرستان کا جو ایک ٹرک ڈرائیور ہے وہ مجھے بتا رہا تھا کہ آج صبح کچھ پاکستان ائر فورس کے تیارے جب شمالی وزیرستان میں امریکی درون آئے ہیں تو وہ پاکستان ائر فورس کے جہاز جب جیسے فضاء میں نمدار ہوئے ہیں تو وہ امریکی جہاز بھاگ گئے ہیں تو یہ ایک پوزیٹف سائن ہے جو آج ہم نے دیکھا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فوج جو ہے وہ اسی طرح اور ہماری ائر فورس جو ہے وہ پاکستانی عوام کی حفاظت کریں جہاں پہ ان کو ان کو غیر ملکی دہشتگرد نظر آتے ہیں وہاں پہ ان کو سٹرائک کریں ان کو ماریں میں دعویٰ سے کہتا ہوں کلاسرہ صاحب کہ ابھی تک انہوں نے القاعدہ کا ایک دہشتگرد نہیں مارا نہ امریکیوں نے نہ انہوں نے مارا ہے اور اگر مارا ہے تو مجھے اس کا نام بتا دیں اس کی تصویر دکھا دیں اس کی لاش دکھا دیں میں چیلنج کرتا ہوں ان کو یہ دکھا دیں مجھے یہ کچھ نہیں دکھا سکتے یہ قوم کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں اور یہ مشرقی پاکستان سے بھی بڑا فراڈ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو حضائت دے اور ہمیں بھی اتنی عقل اور جلد دے کہ ہم ان کے فراڈ کو بے انکاب کریں امیر صاحب بڑی مہربان ہے آپ کی تینکیو بڑی مچ آپ ہمیشہ بڑے